محسن مہنتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سین اور آج اس دھڑنے کی قیادت کرنے والے اس مظلوم تین کروڑ عوام کے نمائندے انجینئر حافظ نعیم الرحمن صاحب اور دیگر قائدین اور میں خاص طور پر آپ سب لوگوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ اب کل سے یہاں پر ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور آج اس دھڑنے کا بنیادی مقصد بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ وہ شہر کراچی ہے جو مظلوم شہر ہے یعنی سب سے زیادہ ریوینیو دینے کے بعد سب سے زیادہ وسائل فرام کرنے کے بعد اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ شہر جو ہے وہ بدحال سے بدحال ہوتا جا رہا ہے اسی سلسلس کی بات جماعت اسلامی کراچی نے پہلے بھی سوالے سے بات کی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے اس شہر کے جو بنیادی مسائل ہوں چاہے آپ سب لوگ کو علم ہوگا کہ کے الیکٹرک کے خلاف بات کرنا شاید ممکن ہی نہیں تھا اور لوگ یہ سوچتے تھے اس کے خلاف کیا بات کی جائے لیکن حافظ نعیم اور رحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کے اس ظالمانہ اقدامات کے خلاف ان کی بدماشی کے خلاف اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے نقاب بھی اس کے ذریعے اتارے جو لوگ ان کی ستپرستی کر رہے تھے چاہے وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں چاہے صوبے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں چاہے کراچی کا رونا رونے والے جو ہمیشہ کراچی کا سودا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کراچی کے لیے آنسو بہانہ شروع کر دیتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے عوام کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن اب کراچی کے عوام یہ پہچان چکے ہیں کہ اس شہر کی قیادت جماعت اسلامی کر رہی ہے اس شہر کی قیادت انجینئر حافظ نعیم اور رحمان صاحب کر رہے ہیں اور میں بات کر رہا تھا کہ الیکٹرک کے خلاف عوام کو زبان دی اس کے بعد نادرہ کا مسئلہ ہو اس شہر کے اندر پانی کا مسئلہ ہو اور یہ وہ پانی کی میں بات کر رہا ہوں جو نعمت اللہ خان صاحب کے بعد یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت رہی ہے جس کے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ جو بھی ہے اس کے ساتھ شامل رہی ہے انہوں نے اس شہر کو ایک کترہ بھی پانی کا نہیں دیا ہے اور یہ شہر پانی کی بون بون کو ترس رہا ہے اور جس علاقے میں آپ بیٹے ہیں اس کے اطراف کے علاقے بھی اسی کا شکار ہے پورا شہر کراچی بھی پورا زلہ جنوبی بھی اور تمام اطراف کی آبادیاں بھی اسی سطح میں شکار ہیں اور ساتھ ساتھ اگر میں بتاؤں کہ اس شہر کراچی کے جتنے مسائل ہیں اب یہاں پر سوسائٹیز کے لوگ آتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ مختلف آبادیوں کے لوگ آتے ہیں پبلگیٹ کمیٹی کا جو دفتر ہے اب وہ عوام کا دفتر بن چکا ہے وہاں پر پورے شہر کراچی کے لوگ جس علاقے سے میرا تعلق ہے کلیفٹن کنٹومیٹ بورڈ سے ڈیفینس سے کلیفٹن سے اور اطراف کی آبادیوں سے وہاں کے لوگ بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کے اندر ہماری مدد کرے یعنی لوگ کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ جماعت اسلامی ہی واحد ایک تنظیم ہے واحد ایک ادارہ رہ گیا ہے جو عوام کا مسائل کو حل کر سکتا ہے باقی لوگ تو سودے بازی کرتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ اس بلدیاتی ایک کے کالے قانون کے خلاف آواز بلند تو کر رہے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ کراچی کا اور کراچی کے عوام کا سودا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمن صاحب سے ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ بات کا یقین دھیانی بھی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ شہر کراچی کے عوام زلہ جنوبی کے عوام اور تمام آبادیوں کے عوام حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں تیار ہیں اور انشاءاللہ یہ دھرنا اس کا بنیادی مقصد یہی ہے یہ حکومت سن یہ نہ سمجھے کہ دھرنا شاید ایک دن میں ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایک دن میں دھرنا ختم ہو جائے گا اور رات یہ قیام نہیں کریں گے لیکن اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ دھرنا طویل سے طویل تر ہوتا جائے گا اور جب تک کہ ہمارے مسائل جو بلدیاتی قانون جو ہے کالا قانون ہے اس کو واپس نہیں لیا جاتا اور کراچی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا جس کا وہ حق جو ہے جو اس کو ملنا چاہیے اس وقت تک یہ جدو جہد جاری رہے گی